محمدہ ونسلی علیہ سید کریم اما بعد فعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین اور اخلاص چینل کے پیرے دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سوں گے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صدا ہستا مسکراتا رکھے آمین پیرے دوستوں آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ زکاة کن لوگوں کو دینے چاہیے یعنی کہ زکاة کے حق دار کون ہیں پیارے دوستوں بہت سے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ زکاة کن لوگوں کو دینے چاہیے اور اس کے اصل میں حق دار کون لوگ ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام کے مطابق کون سے لوگ زکاة کے حق دار ہیں دوستوں ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور کہیں سے جس کٹ نہیں کیجئے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہنے جائے اور دوستوں اگر آپ ہمارے چینل دین اور اخلاص پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لے کے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے ملتا رہے گا دوستہ اسلام کے بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گوائی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی رسول ہے نماز قائم کرنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا زکاة اسلام کے پانچ شرکان میں سے ایک رکن ہے اور اہم ترین عبادت ہے زکاة دو مائنوں میں استعمال ہوتا ہے پاکیزگی اور اضافہ زکاة عدد کرنے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو قرآنوں سے بھی پاک کرتے ہیں زکاة عدد کرنے سے بندے کے عجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا مال بھی بڑھا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ دو شک جو لوگ ایمان کے ساتھ یعنی سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکاة عدد کرتے ہیں اس کا عجر ان کے عرب تعالیٰ کے پاس ہے یارے دوستو ایسے لوگ جو زکاة عدد نہیں کرتے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے رس سقط عدد نہ کرنے والوں کا مال و دولت گنچہ سام یعنی انتہائی زہریلہ بنا کر ان پر مسلط کر دیا جائے گا جو انہیں مسلسل دستہ رہے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر ارشاد فرمائیا لوگوں اللہ سے ڈھڑتے رہو پانچ وقت کی نماز پڑھو رمضان کے روزے رکھو اور اپنے مالوں کی زکاة عدا کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمال کیے نماز قائم کی زکاة عدا کی اللہ تعالیٰ انہیں عجر سے نوازے گا اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا وہ نہیں وہ غمغین ہوں گے سہرہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے آٹھ قسم کے لوگوں کو زکاة کا مستق قرار دیا جن کی تفصیل مختصر یہ ہے نمبر ایک فقیر فقیر وہ ہے جو محتاج اور ضرورت مند ہو جس کے پاس ذرہم و دینار روپیہ پیسہ گھر پار مال و ذر نہ ہو اور نہ اس کا کوئی کاروبار ہو کلاش ور خستہ حال ہو نمبر دو مسکین مسکین وہ ہے جس کے پاس ضروریات زندگی کے لیے نہ کافی مال ہو بے شک ایسے شخص کا گھر بات اور کاروبار بھی ہو مگر پھر بھی وہ باوقار زندگی گزارنے کے لیے نہ کافی ہو نمبر تین آملین زکاة زکاة کا تیسرا مسرف آملین زکاة ہیں جو زکاة کی وصولی اور اس کی استعاب کتاب کے ذمہ دار ہیں نمبر چار تعلیف کلب ایسے کافر کو زکاة کے یہاں سے مال دیا جا سکتا ہے جس سے یہ توقع ہو کہ وہ مال لے کر اس نے مان ہو جائے گا اور اہل ایمان کی وفاہ میں تعاون کرے گا اس کے علاوہ نومسلم کو بھی اسلام پر پختہ کرنے کے لیے زکاة میں اسے مال دیا جا سکتا ہے نمبر پانچ گردنی آزاد کرانا یہ ان لوگوں کی آزادی کے لیے جو غلام ہے آج کل غلاموں کا سلسلہ نہیں ہے یا دشمن کی قیدنے نمبر چھے ادائے کرس مقرز لوگوں کو کرس کے بوش سے نجات دلانا مقرز غریب ہو فقیر ہو یا بے روزگار زکاة کی اس مد میں سے اس کے قرص ادا کیا جا سکتا ہے نمبر ساتھ فی سبیل اللہ اس سے جہاد کی جمعہ ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے اسلاح خریدا جا سکتا ہے زیر تربیت اسکری مجاہدین کی خوراک لباس علاج معالجہ وغیرہ پر زکاة کو خرچ کیا جا سکتا ہے نمبر آٹھ مسافر زکاة کی رقم کا حقدار صرف غریب مسافر ہی نہیں بلکہ غنی اور دولت بن شخص بھی ہے اگر دوران سفر زادہ راہ اور دیگر سفر ہی ضروریات کا محتاج ہو جائے تو اس پر بھی زکاة کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے تاکہ وہ باوقار طور پر منزل مقصود تک پہنچ سکے بردوستوں میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ پوز عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چنلنے کی توفیق ادھر فرمائے آمین یا رب العالمین جی بارے دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوئی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیسے اپنے دوستوں اور اس جاروں کے ساتھ لازمی شکر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا سما مل جائے اور دوستوں ہماری چینل دین اور افلاس کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اس سے ہماری اوصلہ افضائی ہوتی ہے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپیک کے ساتھ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی مناصر ہو آمین اللہ حافظ